تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے آپ اپنے وارس اپ پر فنگر پرنٹ لوگ کیسے لگا سکتے ہو گائز اگر آپ بھی اپنے وارس اپ پر فنگر پرنٹ لوگ لگانا چاہتے ہو تو پھر اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے رہے گا ہیلو فرنڈس وقت آپ کا ایوری سیلیوشن ہندی میں تو چلے گا اس ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں تو گائز وارس اپ پر فنگر پرنٹ لوگ لگانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنا وارس اپ اوپن کرنا ہے وارس اپ اوپن ہو جانے کے بعد گائز آپ کو تھریڈوٹ پر کلک کرنا ہے پھر اس پر کلک کرنے کے بعد گائز یہاں پر آپ کو سیٹنگس والا اوپسن دیکھے گا آپ کو یہاں پر کلک کر دینا ہے گائز یہاں کلک کر دینے کے بعد اب یہاں پر آپ کو ایک اکاؤنٹ والا اوپسن دیکھے گا تو آپ کو یہاں پر کلک کر دینا ہے گائیز اس پر کلک کر دینے کے بعد اب یہاں پر آپ کو پرائی ویسی والا ایک اوپشن نظر آئے گا تو آپ کو اس پر کلک کر دینا ہے گائیز جیسے ہی آپ اس پر کلک کر دیتے ہو تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کے پیج اوپن ہو جائے گا پھر اس کے بعد گائیز آپ کو سب سے نیچے آ جانا اس طرح سے اور پھر آپ کو یہاں پر سب سے نیچے ایک اوپشن نظر آئے گا فنگر پرنٹ لوگ تو آپ کو اس اوپشن پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ یہاں پر کلک کر دوگے تو یہاں پر آپ کو ایک بٹن دیکھے گا اور اس کے آگے لکھا ہوا ملے گا ان لوگ بیت فنگر پیرنڈ جیسے ہی آپ اس بٹن کو اون کروگے تو یہاں آپ کے سامنے کچھ اس طرح کے گا ایک نوٹیفیگرسن آئے گا تو جیسے ہی آپ اسے اوپن کر دیتے ہو تو یہاں پر آپ سے آپ کا فنگر پیرنڈ کم فرم کرنے کے لئے بولا جائے گا یعنی جو بھی لوگ آپ نے اپنے فن لگا کے رکھا ہے وہ آپ کو یہاں پر کم فرم کرنا ہے تو گائز یہاں پر میں اپنا فنگر پیرنڈ کو لگاتا ہوں لگان کے بعد گائز یہ میرا ایک سیپٹ ہو جاتا ہے اور یہاں پر آپ کے سامنے کچھ اوپسن اور آ جاتے ہیں تو یہاں پر گائز آپ کو ان اوپسن کو بھی بہت دھیان سے سمجھنا ہے سب سے پہلو جو ہمارا اوپسن ہے امیڈیٹلی پھر اس کے بعد افٹر بن منٹ اس کے بعد گائز آپ کو افٹر 30 منٹس والا اوپسن دیکھنے کو مل جاتا ہے ان اوپسن کا گائز مطلب کیا ہے سب سے پہلو جو ہمارا اوپسن ہے اگر آپ اس اوپسن کو سیلیٹ کر کے رکھتے ہو تو گائز اگر آپ اپنے وارس اپ کو یہتنی بار بھی اوپن کرو گے تو وہاں پر آپ سے لوگ مانگا جائے گا اگر گائز آپ دوسری نمبر والے اوپسن کو سیلیٹ کرتے ہو تو آپ کا جو لوگ ہے ایک وار وارس اپ اوپن کرنے کے بعد پھر آپ کا ایک منٹ وارس لوگ لگ جائے گا اگر گائز آپ تیسرے والے کو سیلیٹ کرتے ہو تو آپ کا تیس منٹ وارس اپ اوپن ہونے کے بعد پھر اس کے بعد گائز آپ نیچے والے اوپسن پر آ جاتے ہیں جیسے کہ آپ یہاں پر دے سکتے ہو شو کونٹرین نوٹیفکیشن اگر گائز آپ اس والے اوپسن کو اون کرتے ہو تو گائز آپ کے وارس اپ کا جو نوٹیفکیشن میں سے جاتا ہے وہ آپ کو نہیں دکھے گا یعنی کہ اس میسیج میں آپ کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ اس میسیج میں کیا لکھا ہے صرف آپ کو اتنا پتہ لگے گا کہ آپ کے وارسپ میں کوئی میسیج آیا ہے تو گائیس آپ کو اس اپسن کو بھی جرور اون کر کے رکھنا چاہیے بس گائیس آپ کو اتنا کام کرنا ہے اور آپ کا جو لوگ ہے سکسیسفلی لگ جائے گا آپ جتنی بار بھی اپنے وارسپ کو اپن کرو گے تو وہاں پر آپ کو یہ لوگ دیکھنے کو جرور مل جائے گا